نبیدی آلتِ او او بہتان لائے جنادہ حقائق نال دور دور تک واسطہ نہیں ہے اسی علی مولانو واسنال نہیں بنیا رب کعبادی قسم پوری کہنادی ریسرچ کیتی ہے سانو علی دا سانی نبیت نظر نہیں ہے سانو کہنادی چلی دے نال دا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آن دا ارے اگر تمہاری یہ بات درست ہوتی کہ ابو حریرہ نے یہ روایات گھڑی ہیں تو ابو حریرہ کی اگر حسنین کریمین سے دشمنی ہوتی ان کی شان والی روایات کیوں بیان کرتے کیوں آخری لمحات میں بھی آخری اوقات میں بھی موت کی بیماری میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور حسنین کی شان کی روایت بیان کی تم جھوٹ بولتے ہو صحابہ حسنین کریمین سے محبت کیا کرتے تھے ان کی نفرتیں نہ تھی وہ کہتا ہے یہ اسی بلیوں کے باپ کی کمائی ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا کسی کا پیاس کا کاروبار تھا اس کا پیاس سیل نہیں ہو رہا تھا وہ دوڑتا وہ آیا ابو حریرہ سے کہہ رہا لگا سیدی مرشدی میں تو مر گیا برباد ہو گیا پیاس کا کاروبار کیا کوئی خرید نہیں رہا سیدنا ابو حریرہ باہر نکلے کہنے لگے پرافٹ ہاف آف کر لے تیرا پیاس سارا سیل کروا دیتا ہوں باہر نکل کر آواز لگائی لوگوں آج کون سا دن ہے لوگوں نے کان اٹھائے کیا بات ہے کہ آج وہی دن ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا جو آج پیاس زیادہ کھائے گا وہ جنت میں جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ انہا للہ و انہا الیہ راجعون لوگ خریدنے کے لئے بھاگ پڑے سارے پیاس سیل ہو گئے کہا بی بی آئیشہ کو بتا لگا کہ ابو حریرہ نے تو یہ اور یہ کر دیا میدان مار لیا تو کہا ادھر آب حریرہ نبی نے کم کہا تھا جو آج پیاس کھائے گا وہ جنت میں سیدھا جائے گا تو کہا نبی نے کب کہا تھا کہ انبیاء کا چھوڑا با مال ترکا موسلمانوں کے لئے صدقہ ہوتا ہے ان کی ورازت نہیں ہوتی وہ حدیث بھی تو میں نے گھڑی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْهِ راجعہ عوام کو تأثیر یہ دیا جاتا ہے ان ذاکروں کی زبان سے کہ صحابہ اور اہلِ بیت میں نفرتیں تھی صحابہ اور اہلِ بیت میں دشمن یہ تھی ابو حریرہ اپنے پاس سے روایات بنایا کرتا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ ارے ابو حریرہ تو حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے ابو حریرہ تو نبی کی اہلِ بیت سے محبت کرتے تھے اقل استعمال کر کے خود سوچ لو اگر صحابہ کو اور خاص طور پہ جس کو تنقید کا نشانہ تم بناتے ہو ابو حریرہ کو نبی کی اہلِ بیت سے محبت نہ ہوتی وہ حسنین کریمین کی شان میں آنے والی احادیث کو امت تک کیوں پہنچاتے ہیں ہمیں حسن کی شان ہمیں حسن کی شان کی یہ حدیثیں پہچانے والے سیدنا وہ حریرہ ہیں وہ ان سے محبت کرتے تھے تم ان پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں مصند احمد میں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں میں بس سر پہ سویا ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدنا حسن یا سیدنا حسین نے پانی مانگا اللہ کے رسول اپنے نوازوں کی زبان سے پانی کے جملے سن کر اس بکری کی طرح متوجہ ہوتے ہیں جو گھر میں موجود ہے اس کا دودھ بھی تھوڑا سا ہوا کرتا تھا نبی نے اس کا دودھ دویا تو بہت زیادہ دودھ ہوا پھر آپ نے اپنے نوازوں کو وہ دودھ بلایا اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا فاطمہ اور جو یہ سو رہا ہے اشارہ سیدنا علی کی طرف تھا قیامت کے دن ایک ہی مقام پر ہوں گے اے فاطمہ میں بھی تو بھی تیرے یہ دونوں لگتے جگر حسن حسین بھی اور علی بھی قیامت کے دن ہی کٹھے ہوں گے ان کی شان ان کی عظمت نبی کے اس مقام سے اس فرمان سے اپنے دلوں میں بٹھائیے مسرد احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان پیارے نوازوں کو دے کر کہا تھا میرے یہ دو بیٹے میرے یہ دو پھول یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں نوجوان جتنے ہوں گے وہ حسن حسین کی سرداری میں ہوں گے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دنیا کے اول و آخر اور انہا حدیث میں انبیاء کے علاوہ گفتگو ہوتی ہے جنت میں اول و آخر جتنے بوڑے ہیں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے یعنی جو بڑاپے کی حالت میں فوت ہوا اس کے سردار ابو بکر اور عمر جو جوانی کی حالت میں فوت ہوا اس کے سردار حسن اور حسین ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ و رضا نے صحابہ کے بیٹوں کو کپڑے انہام کے طور پر دیئے ہدیئے کے طور پر دیئے ان میں بانٹے وہ کپڑا جو تمام صحابہ کی اولاد میں بانٹا جب باری آئی میرے نبی کے دو پھولوں کی جب باری آئی علی کے دو شہزادوں کی حسن اور حسین کی تو آپ نے وہ کپڑا جو باقی صحابہ کے بچوں میں بانٹا تھا وہ کپڑا حسن اور حسین کے شایعان شاہ نہ سمجھتے میں ان کو نہ دیا بلکہ قاسد کو یمن بھیجا اور یمن سے قیمتی کپڑا پہنا بلا ملوا کر اپنے ان شہزادوں کو پہنایا نبی جس طرح اپنے نوازوں سے پیار کرتے تھے نبی کے صحابہ بھی محمد علیہ السلام کے نوازوں سے ویسے ہی پیار کرتے تھے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ بات ثابت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ وردہ دونوں شہزادوں سے بہت بیار احپرام اور عصت کا معاملہ کرتے تھے اور جو عطیات ان کے والد کو دیا کرتے تھے وہی ان کو بھی دیا کرتے تھے جو سیدنا علی کو دیا کرتے تھے وہی سیدنا حسن اور حسین کو دیا کرتے تھے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ کو سیدنا حسن سے کتنا پیار تھا کتنی محبت تھی آئیے اس حدیث کو سنیں سیدنا حسن کی ملاقات ہوتی ہے ابو حریرہ سے رضی اللہ عنہ وردہ ابو حریرہ کہتے ہیں حسن میں نے ایک دن دیکھا تھا امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے پیٹ پر بوسا دیا تھا تیرے بطن کو چوما تھا حسن میرا جی چاہتا ہے جہاں پر بوسا امام الانبیاء نے دیا تھا اس جگہ کو میں بھی چوم لو سیدنا حسن اپنے پیٹ سے کپڑا بلند کرتے ہیں جہاں پر امام الانبیاء نے اپنے نوازے کو چوما تھا اسی جگہ پر ابو حریرہ نے سیدنا حسن کو بوسا دیا یہ محبت کی دلیل ہے یا نفرت کی یہ پیار کی دلیل ہے یا مغز کی وہ پیار کرنے والے وہ محبت کرنے والے وہ اہلِ بیعت کی عزت کرنے والے کا احترام کرنے والے سیدنا ابو حریرہ ابو حریرہ کو گالی دینے والوں ورا ان روایات کو اپنے دلوں میں اٹھارو تمہارے دل میں اہلِ بیعت کی محبت نہیں ہے صرف صحابہ کی نفرت ہے سیدنا ابو حریرہ سیدنا حسن کو دیکھتے تو کہتے یا سیدی ابو حریرہ حسن کو دیکھتے تو کہتے یا سیدی اے میرے سردار کہنے والے نے کہا آپ حسن کو یا سیدی کہتے ہو تو جواب میں کہتے ہیں اشہدو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول انہو سید میں اپنے پاس سے نہیں کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے میرا یہ بیٹا حسن سید ہے سردار ہے ابو حریرہ نے اگر حسن کو سردار کہا اپنے پاس سے نہیں کہا اپنے آقا کی زبان مبارک سے سن کر کہا صحیح بخاری اور مسلم میں صحیح مسلم میں ہے رسول کریم نے سیدنا حسن کو چوما ان کو پیار کیا ان کا بوسہ لیا تو یہ شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو دس بچے ہیں میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا تو رسول رحمت نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا تم اپنے بچوں پہ رحم کرو اللہ تم پہ رحم کرے گا جو رحم نہیں کرتا بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا باہر آئیں گے دوستوں کی وجلس میں بڑے کہکے گوجرے ہیں بڑے ہسی ہیں مزاک ہیں گپے ہیں خوشدیلی کی باتیں ہیں اور جو ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں بچہ بات کر رہا ہوتی ہے بچہ بھی سے مطلب تھانے دار گھر میں آگیا بچارہ اسی وقت ڈر کے بیٹھ جاتا ہے اللہ کرے یہ کب باہر نکلے باپ گھر میں آیا بچوں کے ساتھ سو گئے باپ گھر سے نکلا بچے کہتے ہیں جل دو جلال دو آئی بلا کو ڈال دے شکر ہے یہ مصیبت گھر سے نکلے وہ عام سے کھیلتے ہیں یہ باپ ہے اس کے دل میں رحم ہے دوستوں کے لیے رحم ہے اپنی اولاد کے لیے رحم نہیں نبی نے سیدنا حسن کو چومہ پیار کیا پوسہ دیا کہنے والے نے کہا میرے تو دس بچے ہیں میں نے تو کسی کو پیار نہیں کیا میں تو نہیں کرتا فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے دوسری روایت میں ہے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَبَّلَ حَسَنَا وَضَمَّهُ عِلَيْهِ وَجَالَ